کیا آپ بڑھتی عمر سے پریشان ہیں اور بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سائنستانوں نے ایک ایسی دبا تخلیق کی ہے جس کی مدد سے امید کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں عمر جھلنے کی رفتار کو کم کیا جا سکے گا اس دبا کا تجربہ حال ہی میں لیبورٹری میں چوہوں پر کیا گیا جس میں یہ معلوم ہوا کہ ان جانبوں کی طویعی عمر میں پچیس فیصد تک اضافہ ہوا جن چوہوں پر اس دبا کو آزمایا گیا انہیں سپر موڈل گرینیز کا نام دیا گیا کیونکہ وہ باقی چوہوں جنہیں دبا نہیں دی گئی تھی ان کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور طوانہ تھے اور ان پر بیماری بھی کم اثر انداز ہو سکی اس دبا کا انسانی تجربہ بھی کیا جا رہا ہے تاہم اس وقت یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے تاویل الامری کے تلاش انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہے سائنستان یہ تو بہت پہلے ہی جان گئی تھے کہ عمر ڈھل نے کیا بڑھاپے کی قدرتی عمل پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے لیکن اب اس شعبے میں تحقیق تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور سائنستان عمر سے جڑے مالیکیول کی شناک اور اس کی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں حالی تجربہ ایمپریل کالیج لندن کی ایمارسی لیبورٹری آف میڈیسن سائنس اور ڈیوک این یو ایس میڈیکل سکول سنگاپور نے مشترکہ طور پر کیا جس میں انٹرلویکن گیارہ نامی پروٹین کو جانشاہ کیا انسانی جسم میں اس مالیکیول کی مقدار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور یہ جسمانی سوزش کے عمل کو بڑھاتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ یہ مالیکیول ایسے سوچران کرتا ہے جو عمر ڈھلنے پر اثر انداز ہوتے ہیں محققین نے دو مقلب تجربہ کی ہیں جن میں سے پہلے میں جنیاتی تبدیلی کے بعد چوہوں میں انٹرلویکن گیارہ کی قدرتی افضائش کو ختم کر دیا گیا دوسرے تجربے میں چوہوں کو پچھتر ہفتوں کی عمر جو انسانی عمر کے حساب سے پچپن سال بنتے ہیں تک پہنچنے کے بعد ایک ایسی دواقتی گئی جو انٹرلویکن گیارہ کون کے جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جنرل لیچر میں شائع ہونے والے اس تحقیق کے نتائج کے مطابق عمر میں 20 سے 25 فیصد تک کا اضافہ دیکھا گیا جس کا انحصار جنس اور تجربے پر تھا زیادہ عمر کے چوہے سرطان سے مر گئے لیکن جن چوہوں میں انٹرلویکن گیارہ نہیں تھا ان پر بیماری کا زیادہ اثر نہیں ہوا ان جانوروں میں پتھے بھی بہتر تھے جبکہ ان کے جیسن تاوانہ اور خال صحت مند رہی لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو اثرات جربے میں استعمال ہونے والے چوہوں میں دیکھے گئے وہی اثرات انسانوں میں بھی ہوں گے اور کیا اس کے کسی قسم کے منفی اثرات تو نہیں انٹرلویکن گیارہ کا انسان ہے جس میں ایک واضح کردار ہوتا ہے جو چند نایاب کیسیس میں دیکھا گیا ہے کہ جوڑوں سر کی کھوپی میں نقص رہ جاتی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لئے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ انٹرلویکن گیارہ کا دانتوں کے نکلنے اور زخم بڑھنے سے بھی اہم تعلق ہے سائنس داروں کا مانہ ہے کہ بڑھاپے میں انٹرلویکن گیارہ ایک منفی کردار ادا کرتا ہے اور بڑھاپے کی رفتار تیز کر دیتا ہے یہ دوائی ایک ایسی انٹی باڈی پر مشتمل ہے جو انٹرلویکن گیارہ پر حملہ آور ہوتی ہے اس وقت اس طبعہ کو ایسے مریضوں میں آسمایا جا رہا ہے جن کے پیپڑوں میں فائبروسیز ہے اس بیمارے میں فیپڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور سائنس لینا مشکل ہوتا ہے پروفیسر کوک کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ابھی مکمل نہیں ہوا تاہم موجودہ عداد شمار سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ دوائی انسانوں کو دینا محفوظ ہے اس کے علاوہ ٹائپ ٹو زیابتیز کے علاج میں استعمال ہونے والی میٹ فورمن اور راپا مایسن نامی عدویات جنہیں ٹرانسپلٹ کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے ان پر بھی تحقیق ہو رہی ہے پروفیسر کوک کا معنی ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے اور خوراک میں تبدیلیاں کرنے کے مقابلے میں دوائی انسانوں کے لئے آسان راستہ ہوگا پروفیسر انیسہ وڈجاجہ بھی اس تحقیق میں شامل تھی ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہم نے چوہوں پر تجربہ کیا لیکن ہمیں امید ہے کہ انسانی صحت کے لئے نتائج اہم ہیں کیونکہ ہم نے ملتے جلتے اثرات انسانی خلیوں میں بھی دیکھے ان کا کہنا ہے یہ تحقیق بڑھاپی کو سمجھنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور جیسے کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ چوہوں میں اس علاج سے صحت بن طریقے سے بڑھاپی کے رفتار کم کی جا سکتی ہے شیفرل یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کے عداد و شمار تو ٹھوس ہیں اور یہ ایک ایسا علاج جو لگتا ہے جو عمر رسیدہ افراد کیلئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تہاں ان کے مطابق اس وقت انسانی تجربے کے نتائج اور ایسی دوا تیار کرنے کی قیمت سے جڑے سوالات باقی ہیں ہر پچاس سالہ شخص کا زندگی بھر اس دوا سے علاج کرنا ناقابل فہم لگتا ہے